سوامی اگنیویش نے کچھ ایک بنیادی سوال ان تمام لوگوں پر کھڑے کیے ہیں یا ان بھگوان پر کھڑے کیے ہیں جن کے پوجہ کی جاتی ہے یہاں تک پرشن ہے مورتی میں پران پرتشتہ کا میں پوری طاقت سے کہنا چاہتا ہوں کوئی وید منتر نہیں ہے جس سے کسی مورتی میں جو جڑ ہے پاشان ہے اس میں پران پرتشتہ ہو سکتی ہے یہ بلکل نررتک ہے اندھ بشواس ہے پاکھنڈ ہے اور ایسا کام کرنا کسی بھی ویکتی کا اور وہ جگت گروہ کہلائیں ایسے لوگوں کے لئے تو بلکل ہی ایسی چیز ہے گلت ہے میں بڑی ویرام نتا سے پھر کہنا چاہتا ہوں یا دی پران پرتشتہ آپ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو بتائیے وہ وید کا کون سا منتر ہے جس کے اچارن سے پران پرتشتہ ہوتی ہے نمبر ایک وید دوسری بات اُس پران پرتشتہ رام کی کشن کی یا کسی کی بھی دیوتا بھگوان کی مورتی پران پرتشتہ ہو جانے کے بعد چونہی کھانا پینا بولنا چلنا شروع کرتی جرا پرانوان ہونے کا تھوڑا سا تو پریچاہ دے وہ آپ نے بتا دیا وہ پرانوان تو ہو گئی مورتی اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کی اور پرماتما کا اتار پوجو یہ کہہ کر کے چڑھاوا اکٹھا کرنا شروع کیا یہ ایک دکان ہے بیاپار ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں سناتن دھرم کی پاون پرمپراؤں کو یاد کرتے ہوئے جو آدھی شنکرہ چاری نے جو مورتیاں تڑوائیں انہوں نے جینیوں کی مورتیوں کو انہوں نے ہٹوایا اور انہوں نے کہا یہ سب مورتی پوجا بند ہونی چاہیے میں آدھی شنکرہ چاری کا میں نہیں مہرشی دیانند نے جو بیان کیا جو ان کا بخان کیا ہے میں نتمستق ہوتا ہوں آدھی شنکرہ چاری کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں مورتی پوجا نہیں تھی بلکل سوامی جی میں شما چاہوں گا بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں اس لئے مورتی پوجا کو لاکر کے پرماتما کے سروب کو جو بگاڑا گیا ہے جس نے ہمارے سارے پچی سہنہ سنگرہ دھرم کے اوپر ایک بہت بڑا کٹھا رہا چاہتا ہوں گا سوامی جی میں ایک سوال پہلے اور لے لوں سوامی جی میرا آگرا ہے آپ سے اگر آپ اپنا جواب تھوڑا چھوٹا رکھیں کیونکہ ہمارے پر اس وقت بہت کم ہے کئی مسئلوب پر ہم چرچا کر پانگے اگلا سوال میرا آپ سے ہے جو میں آپ سے بہت ونمرتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج آپ کو لگتا ہے چاہے آپ رام کی بات کریں کرشن کی بات کریں یا سائی بابا کی بات کریں ان میں سے کسی کی بھی پوچھا نہیں ہونی چاہیے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائی مندروں میں آج جو پوچھا ہو رہی ہے یہ پوچھا دراصل صرف صرف اور صرف چڑھاوی کی پوچھا ہے لیکن ایشور کی پرتیمہ پرماتما کی پرتیمہ بتا کر کے وہ سائی کی مورتی کی کریں تو بہت ہی گندہ غلط ہے اور رام اور کشن کی بھی کریں تو یہ رام اور کشن کے ساتھ بھی انیاء ہے رام اور کشن ایشور بھگ چکے انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایشور ہوں اور میری پوچھا کی جائے بلکہ کوئی بات نہیں سوامی اگلیویش اور راوہ جی کم سے کم ایک مسئلے پر تو ایک ہے میں سوامی جی اجت کرتا ہوں میں سوامی جی اجت کرتا ہوں میں سوامی جی اجت کرتا ہوں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ایسا نہیں ہے میرا مطمئے تو اس بات پہ ہے کہ آپ اتنے ہمارے بدوان بھگوان جو ہم جن کو مانتے ہیں ان کے اوپر آپ کٹاکس کرتے ہیں آپ لوگ بدوان کو مانتے ہیں اور بدوان کو ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی سناتنی ہیں ہم بھی سناتنی ہیں سوامی اگلیویش نے ہر سوال کا صفائی سے بے باقی سے جواب دیا میں نیرول سے آیا ہوں میں بی پی ایکزیکٹیو ہوں میرا آپ سے ایک سوال ہے اسلام میں ہر گناہ ماف ہے لیکن شرک کی مافی کیوں نہیں ہے اگر انسان قتل کرتا ہے اسے مافی ہے زنا کرتا ہے اسے مافی ہے لیکن شرک کی مافی کیوں نہیں ہے محیسا آپ کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی مافی ہے شرک کی نہیں قتل کرتا ہے مافی ہے زنا کرتا ہے مافی ہے شرک کی مافی کیوں نہیں آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہیں سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس اور آیت نمبر اکسو سولہ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر چار میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں ماف کریں گا کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بڑک چکا ہے تو اس میں یہ نے لکھا کہ اب زنا کریں گے تو ماف کریں گا ہی کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو اگر آپ توبہ کرتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہوں میں نے قتل کیا ہوں مجھے ماف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ ماف کریں گا اسی طریقے سے شرک بھی اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے آپ مشرک جیسا مریں گے شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں اگر آپ نے شرک کیا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی پرسو بھی کتنے گہر مسلم بدھ پرستی کرتے تھے شرک کرتے تھے مرتی پوجا کرتے تھے ابھی مسلم بن گئے اللہ تعالیٰ بے شک ماف کریں گا اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے ماف آپ کا سلیٹ کلین میں میں ماشاءاللہ ابھی چھالیس سال کہوں اچھے کام کرتا ہوں انسانوں گلتیاں بھی کرتا ہوں آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ سلیٹ کلین تو آپ ایک صاف ستر مسلمان بنتے اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوں گا ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے جب لکھا ہوا ہے سویتہ ستر اوپنشد میں یا جروید میں اس ایشور کی پرتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے مثال کے طور پر اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں زاکر کیسا دیکھتا ہے مثال کے طور پر شریلنگا میں میں ایک سٹوڈینٹ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپیے بھیجتا ہوں اس کو پتا نہیں زاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ کوکروج بناتا ہے کوکروج اور روز صبح کو بولتا ہے زاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کوکروج بنایا کیا مجھے خوشی ہوں گی بھلے وہ مجھے کچھ کھالی دل میں کہتا تھا زاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا لیکن مجھے کوکروج بنایا انسان سے کوکروج بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے وکوب بن رہے نا کیسا بے وکوب انسان ہے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیا لوں جان دے نا مجھے کوکروج میں کیا فرق پڑا میں بولو کیا بے وکوب انسان ہے کیا بے وکوب انسان ہے کیا کچھ کے سامنے جھک رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مرتی پوجہ میں مانتے بائے تھا جی مانتے ہے کیوں آپ کو لگتا نہیں غلط ہے آپ کے ہندو ہے جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھائے چندوں کے اپنیشد میں چپٹر نمبر چھے ادھیا نمبر دو شلوک نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لکھائے ستا ستا روپنیشد میں ادھیا نمبر چھے منترہ نمبر نو ناچستے قصر جنیتانا چدیپا اس عشور اس بغوان کا کوئی رب نہیں اس کے کوئی والدین نہیں لکھائے ستا ستا اپنیشد میں چپٹر نمبر چار منترہ نمبر انیس میں ناچستے پتیمہ اس تھی اس عشور اس بغوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بھت نہیں لکھائے اجوروید میں چپٹر نمبر بتیس ورس نمبر تین میں منترہ نمبر تین میں ناچستے پتیمہ اس تھی اس عشور اس بھگوان کی کوئی پرسیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی بچ نہیں کوئی مورتی نہیں تو صاف طور پر کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے تو کیوں آپ مجھے پوجا کرتے بائی صاحب جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں اتنے حوالے دے رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ میں پھیکتے جا رہا ہوں حوالے دے رہا ہوں آپ نوٹ کیجئے آپ لائبری میں جائیے آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہمارے لائبری میں جاؤ اسلامی رسج فانڈیشن ہمارے اسلامی رسج فانڈیشن میں آپ کو ویت کا ترجمہ ملے گا ماں بھارت کا ترجمہ ملے گا بھگوت گیتہ کے کمس کم تیس ترجمہ ملیں گے بائیبل ملے گا بائیبل کا ترجمہ ملے گا قرآن کا ترجمہ ملے گا حدیث کا ترجمہ ملے گا میں نہیں جانتا ہوں کئی بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے اسلامیکرسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری اے کنڈیشن میں بیٹھو فری پڑھو انشاءاللہ آپ کو چاہ پانی بھی دوں گا میں چاہ پانی رشوت نہیں ہے تو آپ تھنڈے دماغ سے کبھی تھنڈا دوں گا اب چاہ پانی تو آپ اچھے دماغ سے پریسرچ کیجئے ہمیں اپنے کمپیٹر سوفویر ہے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ویت کے بٹن دباؤ ملیں گا آپ کو کدر لکھائیں مورتی پوجا حرام ہے بٹن دباؤ کمپیٹر میں نکلیں گا بھار ویت کی کمپیٹر سوفویر ہے بائبل کی کمپیٹر سوفویر ہے قرآن کی کمپیٹر سوفویر ہے حدیث کی تو میں آپ سے دھرکاس کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے ریسرچ کی دے کہ مورتی پوجا غلط ہے ریسرچ کی دے کہ آخری پیقمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے شکریہ